انہیں عیسیٰ کو سن آف گاڈ بنا دیا ان کی ماں مہری کو مادر خدا بنا دیا کہا جائے گا ان کو لے جاؤ جہنم کے اندر حضرت عیسیٰ پریشان ہو جائے گا اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو بخش دے تو عزیز اور حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں بھی اپنے امتیوں کے بارے میں یہ کہوں گا جن کو نام عامل ان کے بارے ہاتھ میں دیا جائے گا میں بھی کہوں گا اے اللہ ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو عزیز اور حکیم یہ رہا پاؤ پارے کا خلاصہ کل انشاءاللہ اس پارے کو ختم کریں گے بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اس پارے کے اندر اور انشاءاللہ کل اس پورے پارے کی تفسیر جو باقی ہے ہم اس پر تفسیر نظر ڈالیں گے آس بس اتنا ہی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہم اس پورے پیاری پیاری تفسیر جو بڑی پیاری کی تفسیرین موسیقی 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 ساتویں پارے کی تفسیر چل لئی ہے کل ہم نے اس پارے کے ابتدائی چند رکوعوں کے مطالب کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا اب جہاں سے ہم بات کو شروع کر رہے ہیں وہاں سے سورہ انام شروع رہی ہے پہلی آیت میں توحید کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تنویت کرد فرمایا یعنی اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو الہ ہونے کا حق رکھتی ہے اور وہی حقیقی الہ ہے آیت کریمہ دیکھئے فرمایا گیا ہے الحمد للہ اللہ ذی خلق السماوات والارض ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا یہاں رکھ کر ایک نکتہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہمیشہ آسمانوں کا جب ذکر کرتا ہے تو پلیورل لاتا ہے سماوات جو سما کی جمع ہے اور اس کے ساتھ جب زمین کا تذکرہ کرتا ہے تو سنگولر لاتا ہے الارض ایسا کیوں ہے شاید اس وجہ سے کہ آسمان طبق در طبق ہے اور آسمان کے ہر طبق کی ماہیت اور اشکال مختلف ہے آسمان طبق در طبق ہے اور ہر طبق کی ماہیت اور اشکال ڈیفرنٹ ہیں مختلف ہیں زمین بھی طبق در طبق ہے لیکن اس کی ماہیت ایک ہے اور شکل ایک ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سماوات کے ساتھ جب ارض لاتا ہے تو سماوات کو جمع استعمال کرتا ہے اور زمین کو ارض کو واحد ویسے قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس طرح سات آسمان ہیں طبق در طبق اسی طرح سات زمینیں بھی ہیں طبق در طبق اس کے بعد یہ فرمایا وَجْعَلَ الظُّلُمَاتِ وَنْنُور اور اس نے تاریکیوں کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا یہاں بھی ایک عجیب و غریب بات دیکھیں گے کہ ظُلُمَات تاریکیاں یہ ظُلُمَت کی جمع ہے جہاں تاریکیوں کا ذکر کرتا ہے وہاں ظُلُمَت کی جمع لاتا ہے اس کے ساتھ نور کو واحد لاتا ہے سماوات کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ عرض کو واحد لاتا ہے سماوات کو جمع لاتا ہے اور جہاں تاریکیوں اور روشنی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں تاریکیوں کو جمع لاتا ہے اور نور کو سنگلر لاتا ہے جبکہ ظلمتن کی جمع ظلمات نور کی جمع انوار ہونی چاہیے لیکن وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان کا راستہ ایک ہے کفر کے راستے مختلف ہیں ایمان کا راستہ صرف ایک ہے ہاں کفر کے راستے مختلف ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کا راستہ بالکل روشن ہے اس کا سالک اس راستے پر چلنے والا بے خطر چلتا چلا جائے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو محجت بیضہ کے اوپر چھوڑا ہے ایک روشن شہرہ کے اوپر جس کی رات بھی دن کی طرح ہے تو نور کو واحد لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا راستہ ایک ہے اس کے مقابلے میں کفر کے راستے مختلف ہیں تاریکیاں مختلف یہ نکتہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ حق ہمیشہ قلیل تعداد میں رہتا ہے اس کے مقابلے میں باطل کثیر تعداد میں رہتا ہے یہ نکتہ بھی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اخص کیا جا سکتا ہے ایک بات اور قابل غور ہے کہ سماوات اور ارض کا تذکرہ کرنے کے ساتھ لفظ خلقہ لاتا ہے پیدا کرنا یہ خلق کیا ہوتا ہے پہلے میٹیریل بنانے لیا میٹیریل بنانے کے بعد جو شکل دینی چاہیے دے دی جیسے انسان کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو پیدا کیا خلق کیا انسان کو خلق کرنے کا کیا مطلب ہوا پہلے میٹی تھی میٹیریل تھا میٹی سے اللہ نے پتلا بنایا اپنے ہاتھوں سے پتلا بنانے کے بعد اس میں روح پھوک دی تو میٹیریل موجود تھا اس کو ایک شکل دے کر کے زندہ کر دیا یہ ہے تخلیق میٹیریل موجود تھا اس کو ایک شکل دے دی تو اس کو کہتے خلق اور جہاں ظلمات اور نور کا تذکرہ وہاں خلق نہیں ہے وہاں جال ہے خلق نہیں جال ہے الحمدللہ اللہ ذی خلق السماوات والارد وجال الظلمات والنور یہ جال کیا ہوتا ہے جال کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی میٹیریل ہو اس سے کوئی چیز بنا لی جائے مثلا چاندی ہے میٹیریل ہے ایک اس سے انگوٹھی بنا لی گئی ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ چاندی کو کوئی اور میٹیریل میں تبدیل کر دیا گیا جیسے کہا جائے کہ جالا نور ظلمتن روشنی کو تحریکی کر دیا یعنی ایک شئے کو بدل کر کے دوسرا بنا دیا جالا ہے جال کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں ایک چیز تو یہ کہ ایک شئے سے ایک چیز بنا لی گئی جیسے چاندی ایک میٹیریل ہے اس سے انگوٹھی بنا لی گئی اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایک شئے کو بدل کر دوسرا بنا دیا گیا جیسے نور کو ظلمت بنا دیا گیا جال لا کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شر مستقل بھی ذات ہے اور خیر مستقل بھی ذات ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہے اور خیر کا خالق کوئی اور ہے ایران میں ایک فرقہ گزرا ہے فرقہ سنویہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات میں دو خدا ہیں ایک خدا نے خیر کو پیدا کیا ایک خدا نے شر کو پیدا کیا ایک خدا برائی کا خالق ہے ایک خدا بھلائی کا خالق ہے ایک خدا تاریکی کا خالق ہے اور ایک خدا نور کا خالق ہے نور کے خالق کا نام انہوں نے یزدہ رکھا اور تاریکی کے خدا کا نام انہوں نے احرمن رکھا یہاں اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہا ہے جال لا کر کے کہ شر اور خیر یہ دونوں مستقل بھی ذات نہیں ہیں کبھی شر خیر ہو جاتا ہے کبھی خیر شر ہو جاتا ہے خیر اور شر نسبی ہوتے ہیں ریلیٹڈ ہوتے ہیں جیسے کسی چور کا ہاتھ کار دیا جائے تو چور کا ہاتھ جب کار دیا گیا تو چور کے حق میں وہ شر ہے کی نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں کے حق میں خیر ہے جب تک چور آزاد پھرتا رہتا ہے مالدار لوگ پریشانی میں رہتے ہیں پتہ نہیں کب گھر میں چور گھس آئے اور تیدوری توڑ کر کے پیسہ نکال لے جائے روپیہ نکال لے جائے درتے رہتے ہیں اب چور کا اگر ہاتھ کار دیا گیا تو یہ ہاتھ کار دیا جانا دیکھئے چور کے حق میں تو شر ہے برائی ہے اس لئے کہ ہاتھ کار دیا گیا لیکن دوسرے مالداروں کے حق میں وہ ہاتھ کار جانا خیر ہے اس کا مطلب خیر اور شر کوئی مستقل چیز نہیں ہے استقلال بزاتہ ہی یہ نہیں ہے دونوں بلکہ یہ نسبی ہیں ایک ہی چیز ایک ہیسیت سے خیر ہو سکتی ہے اور ایک ہیسیت سے شر ہو سکتی ہے یعنی ایک ہی چیز خیر بھی اور ایک ہی چیز شر بھی ہو سکتی ہے رکھ کیا گیا ہے کہ شر کو مستقل ماننے کی ضرورت نہیں خیر کو مستقل ماننے کی ضرورت نہیں کہ دو خدا ماننے پڑھیں کہ خیر کا خالی کلق اور شر کا خالی کلق یہ دونوں نسبتی ہیں نسبی چیزیں ہیں ایک ہی چیز ایک ناحیے سے خیر ہو سکتی ہے اور ایک ناہیے سے شر کتی اچھی بات کہی دی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت کا تذکرہ فرمایا ہے ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو جہاں بھی اللہ یہ بتاتا ہے اور اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے موت کی سرحت پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل معاملہ تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے اقبال نے سچ کہا ہے بہت اچھا کہا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ایسا نہیں ہے ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی آدمی مرتا ہے نا تو موت کی سرحت پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا وہاں سے زندگی کے دوام کی صبح ہوتی ہے عارضی زندگی ختم ہوتی ہے عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے اور ہمیشگی کی زندگی کی ابتداء ہوتی ہے وہاں سے تو موت کی سرحت پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا معاملہ حاصل وہی سے شروع ہوتا ہے جس کو ہم باس بادل موت کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی اور جہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے باس بادل موت کا ذکر کرتا ہے وہاں توحید کو اکثر ذکر کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر توحید نہ ہو تو شرک کے ساتھ باس بادل موت کا عقیدہ بے مانا ہو کر رہ جاتا ہے اگر یہ عقیدہ ہو کہ کچھ ایسے اللہ کے پیارے ہیں بابا ہیں کچھ شرکہ ہیں اللہ کے کچھ بھی کرو قیامت کے دن وہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے بتائیے یہ عقیدہ عقید توحید ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو بچا سکتی ہیں جیسے قبر پرستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں پر چاہتے جاؤ نظر نیاز کرتے جاؤ بابا اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے آخرت کے اندر ہمیں بخشوا لیں گے بس ان کا دامن پکڑے رہو بتائیے اس عقیدے کے ساتھ کی بابا بنا لیں گے بگاڑ لیں گے قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ لینے سے ہماری نجات ہو جائے گی بتائیے اس عقیدے کے ساتھ باس بادل موت کا جو عقیدہ ہے بے مانہ ہے کی نہیں ہے باس بادل موت کا عقیدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو ایک آخری عدالت میں تمہیں حاضر ہونا ہے اور دنیا کے اندر تم نے جتنے اچھے برے کام کیے ہیں سب کا حساب دینا ہے اچھے کاموں کے اوپر تمہیں جزا ملے گی اور برے کاموں پر تمہیں سزا ملے گی تو آدمی کیا کرے گا ڈرے گا ارے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے ہم سب اپنے عملوں کی ذمہ دار ہیں برا کریں گے تو سزا ملے گی بھلا کام کریں گے تو جزا ملے گی تو آدمی دنیا میں قدم پھونک پھونک کرتے رکھے گا لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں دنیا میں کہ ان کا دامن پکڑ لو تو آخرت کی پکڑ سے بچ سکتے ہو بتائیے یہ عقیدہ اگر ہو تو پھر باس بادل موت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے بچا لیں گے یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے پھر آدمی بھلا دنیا میں قدم پھونک پھونک کر رکھے گا باس بادل موت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں باس بادل موت کا تذکرہ فرماتا ہے توحید کو ضرور ضم کرتا ہے تاکہ پتا یہ دے تاکہ یہ معلوم ہو کہ شرک کے ساتھ باس بادل موت کا عقیدہ بے معنی ہے توحید کے ساتھ اس کی اہمیت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا کیچڑ سے پیدا کیا اب پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ یہی نہیں رہو گے بلکہ تمہاری ایک اجل مقرر ہے اس مقررہ وقت پر پہنچنے کے بعد تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے اللہ نے اس آیت کریمہ میں دو اجل کا تذکرہ فرمایا ہے دیکھو دو لفظ ہیں اجل اجل پہلے اجل سے مراد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک یہ اجل ہے اور ایک ہے اس کائنات کی ابتداء سے لے کر کے سور پھونکے جانے تک یہ ایک اجل ہے یعنی ایک اجل تو خود انسان کی ہے اور ایک اجل اس کائنات کی ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کی ابتداء سے اکیلے واقف ہے اور قیامت کب آئے گی یہ صرف اسی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں یعنی اس کی ابتداء کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں اور کب آئے گی قیامت اس کا بھی اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے ہاں انسان کی ابتداء اور انتہا کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کی ابتداء بھی معلوم ہوتی ہے اور جہاں تک انتہا کی بات ہے مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو بتا دیتا ہے کہ اب اسے مرنا ہے اس کی جان نکال لو تو اللہ بتا دیتا ہے ملک الموت کو لیکن قیامت کا وقت کسی کو نہیں بتایا ہے یہاں تک کہ کسی فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کسی نبی کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئی ہے بخاری کتاب المناقب کی روایت ہے حضرت انس سے وَأَنَا أَنَا أَنَسِرَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهُ قیامت کے لئے تُو نے تیاری کیا کر رکھی ہے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اصل معاملہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی اصل معاملہ یہ ہے کہ تُو نے قیامت کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے اور حدیث جبرائیل کے اندر تین سوالوں کے جوابات تو آپ دیتے ہیں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے ہیں اور پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ یا محمد ایمان کے بارے میں بتائیے تو آپ بتاتے ہیں ایمان یہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں بتائیے تو آپ بتاتے ہیں اسلام یہ ہے پھر جبرائیل یہ پوچھتے ہیں احسان کیا ہے تو آپ احسان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں پھر جبرائیل یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہے ہیں دونوں برابر ہیں یعنی نہ تو مجھے معلوم ہے نہ جبرائیل تجھ کو معلوم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی انتہا سے صرف اللہ تبارک وطالہ ہی واقف قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں نہ کسی نبی کو اور نہ کسی ولی کو نہ کسی شہید کو نہ کسی صدیق کو اور نہ کسی مقرب بارگاہ الہی کو ہاں جہاں تک موت کا معاملہ ہے انسان کی انتہا کا اس کے مرنے سے پہلے ملک الموت کو بتا دیتا ہے کہ اب اس کی جان نکالنی ہے جان نکال لو مرنے کے بعد زندگی کا جہاں تک معاملہ ہے ایک عالم کا اور ایک دہریہ کا مناظرہ ہوا دہریہ تو اس بات کا قائل نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے وہ تو سمجھتا ہے ہمیں زمانہ ہی حلق کرتا ہے دنیا ایسے چلتی رہے گی کوئی دوسرا عالم ہے ہی نہیں دہریہ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے تو ایک عالم سے اور ایک دہریہ کا مناظرہ ہو گیا باس بادل موت کے اوپر تو عالم نے یہ دلیل دی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی کاریگر کوئی چیز بنا لے ایک مرتبہ تو دوبارہ اس کے لیے وہ چیز بنانا مشکل ہے کہ آسان ہے کہ کیا آسان ہے جیسے ہم ایکزیمپل میں بھی لا سکتے ہیں کہ ایک کاریگر نے گھڑی بنا لی ایک مرتبہ گھڑی بنا لی تو دوسری مرتبہ گھڑی بنانا اس کے لیے آسان ہے یا مشکل آسان ہے تو ایک مرتبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی موت کے بعد کیا دوبارہ اس کو انسانی شکل میں نہیں لا سکتا یہ تو پہلے کے مقابلے میں بیادہ آسان ہے پہلے کے مقابلے میں بیادہ آسان ہے دہریہ قائل ہو گیا کہا کہ اتنا تمہیں مان گیا کہ مرنے کے بعد اللہ پتلا بنا سکتا ہے لیکن دوبارہ اس کے اندر روح آ جائے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے پتلا بنا لینا جیسے گھڑی ایک دفعہ ایک کریگر نے بنا لی تو دوبارہ گھڑی بنا سکتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا مرنے کے بعد دوبارہ انسان بنا سکتا ہے اس بات کو دہریہ مان گیا کہ پتلا بن سکتا ہے لیکن روح دوبارہ اس کے اندر آ جائے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو عالم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ روح کی مثال کیا ہے اور بدن کی مثال کیا ہے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ روح کی مثال وحشی پرندے کی ہے جنگلی پرندے کی ہے اور جسم کی مثال پنجرے کیسی ہے جیسے کسی جنگلی چڑیا کو لا کر کے پنجرے میں رکھ دیا جائے تو جب پہلے شروع شروع میں پرندے کو جو کی جنگل میں رہتا تھا اسے پنجرے میں ڈال دیں گے تو اسے وحشت محسوس ہوگی وہ بہت پریشان ہوگا نکل بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن چونکہ پنجرے کا دروازہ بند ہے نکل بھاگ نہیں سکتا لیکن اگر برسوں اسی پنجرے کے اندر رہ جائے تو پنجرے سے مانوس ہو جائے گا بہت سارے پرندوں کو یہ دیکھا گیا کہ شروع میں جب ان کو پنجرے میں ڈالا گیا تو بہت پھڑ پھڑاتے تھے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کافی عرصہ اس پنجرے میں رہنے کے بعد جب پنجرے کا دروازہ کھولا گیا تو پنجرے میں سے اول تو نکلنے کے لئے تیار نہیں تھے کچھ پرندے نکلے اور پھر دوبارہ لوٹ کر کے پنجرے میں آگئے تو عالم نے یہ دلیل دی کہ شروع شروع میں روح کو جب ڈالا گیا تو روح نے وحشت محسوس کی نکل بھاگنے کی کوشش کی لیکن بدن کے اندر جب مدد تو رہ گئی تو بدن سے روح مانوس ہو گئی اب دوبارہ اگر نکل بھی جائے تو مانوس پرندے کی طرح کیا دوبارہ کافس میں آنا پنجرے کے اندر آنا کچھ محال دیکھتا ہے ناممکن دیکھتا ہے impossible دیکھتا ہے دہریہ نے فوراً اس کا بھی اقرار کر لیا کہ ہاں روح کا بدن کے اندر آنا یہ ممکن ہے possible ہے اللہ تعالیٰ نے وہی بات یہاں فرمائی پھر کہے گا شک پھر میرا کہے گا بحث کہے گی پھر شک کہے گا اس کے بعد ایک بڑی عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے انکار کے تین درجات ہوتے ہیں آدمی کے سامنے حق بات پیش کی جائے تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں اللہ نے ذکر فرمایا ایک حالت تو یہ ہے کہ حق پیش کیا گیا کسی کے سامنے ڈائریکٹ کہہ دیں کہ میں اس کو نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس کو یہ تقضیب بالحق یہ تقضیب بالحق حق کو جھوٹلا دے میں نہیں مانتا اس کو اور ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے حق بات پیش کی تو یہ نہیں بولا کہ تم جھوٹ بول لے ہو یا تم غلط بات کہہ رہے ہو سننے کے لئے تیار نہیں مو پھیر لیتا ہے ایسا اس کو ایرازان الحق کہتے ہیں حق آپ نے پیش کیا سامنے والے نے کہا میں نہیں مانتا تم جھوٹ بول لے ہو یہ ہے تقضیب بالحق اور آپ نے حق پیش کیا اس نے مو پھیر لیا یہ ایرازان الحق ہے اور تیسرا درجہ ہے آپ نے حق پیش کیا تو حق کو اس نے نہ تو تسلیم کیا بلکہ جھٹلایا جھٹلانے کے ساتھ ساتھ ایراز بھی کیا اور ایراز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مزاک اڑایا یہ استہزاب الحق ہے جیسے کوئی حدیث آج پیش کی جاتی ہے مثلا رفولیدین کے حدیث ہے یا آمن بلجہر کے حدیث ہے فار ایکزیمپل جب پیش کی جاتی ہے تو آدمی پہلے تو یہ کہتا ہے کہ ایسا نبی نے کیا ہی نہیں تم جھٹ بول لے ہو یہ حدیث ایسی ہے وہ ایسی ہے تقضیب بالحق اور ایک یہ ہے کہ حدیث پیش کرو تو کچھ بولتا ہی نہیں چپ چاپ رہتا ہے ایرازان الحق ارے بھے کچھ تو بولو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ایرازان الحق ہے اور ایک ہے استہزاب الحق کہتے ہیں کہ یہ نماز میں کان جھاڑتے ہیں مکھیاں اڑاتے ہیں تو یہ رفولیدین کو مکھیاں اڑانے سے تعبیر کرنا در حقیقت استہزاب الحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نکار کے تین درجہ بیان فرمائے ہیں ارشادیوں فرمایا گیا وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِهِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اللَّهِ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِزِينَ یہ انکار کا پہلا درجہ ہے ایرازان الحق دوسرا درجہ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقْ حق بات پیش کی گئے اس کو جھٹلا دیا جھوٹ بولتا ہے تو فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَصَوْفَ يَعْتِهِمْ اَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ اَسْتَحْزِئُونَ اور تیسرا درجہ استہزاب الحق ہے حق پیش کیا گیا تو حق کا مزاک اڑایا جانے لگا تو انکار کا پہلا درجہ ہے ایراز ان الحق دوسرا درجہ ہے تقذیب بالحق حق کو جھٹلا دینا ایک ہے حق سے مو پھیر لینا اور ایک ہے حق کو جھٹلا دینا اور ایک ہے حق کا مزاک اڑانا یہ تیسرا درجہ بہت خطرناک ہے حق کا مزاک اڑانا یہ بہت خطرناک ہے لہذا وہ لوگ کہ ان کے سامنے حدیثیں پیش کی جائیں یا حق پیش کیا جائیں تو اگر وہ اس کا مزاک اڑاتے ہیں تو یہ انکار کا آخری درجہ ہے اور بہت ہی خطرناک ہے اس کے بعد ایک عجیب و غریب سوال کا بڑا ہی لطیف اور بڑا ہی پیارا جواب دیا جا رہا ہے سوال دیکھئے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكًا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنذَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا لَلَبَسْنَ مَا يَلْبِسُونَ سوال یہ ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا جاتا ہماری ہدایت کے لیے یہ انسان کیوں بھیجا گیا محمد ہی کو کیوں بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کیوں بھیجا گیا ہماری ہدایت کے لیے اب اللہ سوال کرتا ٹھیک ہے ہدایت کے لیے انسان نہیں بھیجا جانا تھا تم بتاؤ کس کو ہم بھیج دیتے جنوں کو آپ بھیج دیتے اچھا تو جن تمہارے لیے عصوہ بن سکتا تھا مثلا نماز کا وقت ہوا اور نماز کے لیے آپ کو عضو بنانا ہے عضو کرنا ہے اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے اب جن کہتا ہے تمہیں ٹھیرے رو میں یہاں سے سیکڑوں میل کے فاصلے سے جا کر کے جہاں ایک دریہ ہے وہاں سے عضو بنا کر کے آتا ہوں تو وہ تو چلا جائے گا آپ کیا اس جن کی مطابعت کر سکتے ہیں اس جن کی تبا کر سکتے ہیں سوال ہی نہیں ہے وہ جائے گا عضو بنا کر کے آ جائے گا اور آپ عضو نہیں کر سکتے اب آپ یہی کہیں گے نارے آپ تو جن ہیں بھلا آپ کی طرح ہم کیسے ہو سکتے ہیں یہی تو کہیں گے آپ تو جن کیسے عصوہ بن سکتا ہے تمہارا اچھا اب یہ کہیں گے اچھا ایسا کیجئے آپ فرشتے ہی کو بھیج دیجئے ہماری ہدایت کے لئے تو اللہ فرماتا ہے فرشتہ بھیج دوں فرشتہ کو اصلی شکل میں دیکھو گے نا تو ہاٹ فیل ہو جائے گے تمہارا مر جاؤ گے تم اگر ہم فرشتے کو ناصل کر دیں تمہاری ہدایت کے لئے تو ہاٹ فیل ہو جائے گے تمہارا فرشتے کو دیکھ کر کے یہ تو نبی کا قلب ہے ہر اس طریقے سے بنا دیا گیا تھا کہ آپ نے دو مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے ایک دنیا میں اور ایک آسمان پر میراج کے وقت دو مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب آپ غار حیرہ سے آ رہے تھے آپ کی نظر اچانک ہورائزن کے اوپر افق کے اوپر اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ پورا افق بھرا ہوا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جن کے چھے سو پر ہیں گھابرا گیا بتائیے نبی کو پر گھابرات تاری ہو گئی تو پہلی مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دنیا میں دیکھا اور دوسری مرتبہ آپ نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا کے پاس آپ نے دوسری بار دیکھا ہے یہ قرآن حکم کا بیان ہے تو ایک دنیا میں دیکھا آپ نے اصلی شکل میں حضرت جبرائیل کو اور دوسری بار محرات کے وقت آسمان پر دیکھا ہے صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس اور دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے ترمیزی شریف کی روایت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جانا ممکن ہے اب کیسے قیفیت نامعلوم اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے اور صحیح استدلال کیا ہے انہوں نے اس لئے کہ ترمیزی شریف کی وہ صحیح روایت موجود ہے جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شانوں کے اوپر ہاتھ رکھا یا قلب کو پر آتھا اس کی ٹھنڈک پورے بدن کے اوپر آپ نے محسوس فرمائی تو دو مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور دو مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ایک دنیا میں ہے اور آسمان کے اوپر صدرت المنتحہ کے پاس تو اچھا فرشتہ بھیج دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما فرشتہ بھیج دوں فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھو گے اب ظاہر ہے کہ جن تمہاری ہدایت کے لئے نہیں بھیجا جا سکتا وہ عصوہ نہیں بن سکتا تمہارے لئے فرشتہ بھی نہیں بھیجا جا سکتا اس کو اپنی اصلی شکل میں دیکھو گے تو مر جاؤ گے لہذا اب تیسری شکل متعین ہو گئی کہ انسان ہی جو تمہاری جنس سے ہے اسی کو تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا جانا ضروری تھا لہذا ہم نے انسان ہی کو تمہارے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا جو تمہارے درمیان پیدا ہوا تمہارے درمیان پلا بڑھا اور ایک لمبی عمر گزاری اس نے تمہارے درمیان اس کی جمانی کا لمحہ لمحہ اس کے بچپن کا لمحہ لمحہ تمہارے سامنے ہے یہ تمہارے لئے عصوہ بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نشات فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُورِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا یہ رسول جو ہے یہ تمہارے لئے عصوہ حسنہ ہے اس لئے کہ انسان ہے تمہیں میں سے لیکن آج ایک قوم ہے جو نبی کو بشر ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کتی عجیب بات ہے بشر ہی ہمارے لئے عصوہ ہو سکتا ہے اور نبی کو بشر ماننے کے لئے حد بھی تیار نہیں ہے تو عصوہ کون بنے گا جبکہ نبی بشر ہی ہو تب ہی عصوہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری مخلوق ہو تو عصوہ بنی نہیں سکتا جیسے یہاں مطالبہ یہ ہے کہ جنوں کو آپ بھیج دیجئے ہماری ہدایت کے لئے کہ یہ عصوہ نہیں ہو سکتا فرشتہ بھیج دیجئے یہ بھی عصوہ نہیں ہو سکتا پھر تیسری شکل متعین ہے انسان ہی تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا جانا ضروری تھا لہذا ہم نے تمہیں میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر کے تمہارے درمیان ہدایت کے لئے بھیجا اس کے بعد توحید کے اوپر ایک عجیب و غریب بیان ہے اللہ نے فرمایا قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ سَمَاوَاتِ وَلَا عَرْضِ وَهُوَا يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ کیا بات ہے تم کہتے ہو کہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے کسی دوسری کی پوجہ کروں قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا اس کو دوست بنا لوں فَاطِرِ سَمَاوَاتِ وَلَا عَرْضِ وَهُوَا يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ کتنی بہترین دلیل ہے کہ اچھا یہ بتاؤ جو کھلائے وہ معبود کی جو کھائے وہ معبود کتنی اچھی دلیل ہے جو کھائے وہ معبود جو چڑھاؤں کا محتاج ہو وہ معبود جو چادروں کا محتاج ہو وہ معبود جو روشنیوں کا محتاج ہو وہ معبود یا جو تمہیں روزی دیتا ہے تمہیں کپڑے دیتا ہے وہ معبود بولو کون عبادت کا مستحق بولو نہیں جو کھلاتا ہے وہ عبادت کا مستحق تو تم اس کی پوجہ کیوں کرتے ہو جو بیچارہ کھانے کا محتاج ہے قبر پر چادر تم لے جا کر کے چڑھاتے ہو مٹھائیاں تم چڑھاتے ہو ناریل تم لے جا کر کے پوڑتے ہو اس کا مطلب اسے محتاج سمجھتے ہو نا محتاج سمجھنے کے بعد بھی اس کی پوجہ کر رہے ہو کتنی حیرت کی بات ہے پوجہ تو اس کی کی جانی چاہیے جو کھلاتا ہے جو کھائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا اتھے اچھی بات ہے توہید پر اس سے شاندار دلیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّقِدُ وَلِيَّنْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعِمُ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں وہ تو جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے اب فیصلہ کر لو کہ کس کی پوجہ کرنے ہیں کھلانے والے کی یا کھانے والے کی آج دیکھئے بڑی بڑی درگاہ ہیں بڑے بڑے مقبرے جو تعمیر کر لئے گئے ہیں غیر اللہ کے لئے بڑی بڑی امارتیں بنا کر کے ان کی پوجہ کی جا رہی ہے آپ دیکھئے سب چڑھاؤں کے محتاج ہیں سب نظر و نیاز کے محتاج ہیں لیکن محجد مہم کو چڑھانے کے لئے آتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کو بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنے فائدے کے لئے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کو کھلا رہا ہے وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھو جتنے بھی معبود آنے باطنہ ہے سب کھانے کے محتاج ہیں اس کے بعد ایک عجیب اصول دیا جا رہا ہے اس اصول کو وہ ایسے بھی قرآن حکیم اصولی کتاب ہے اصول دے دئے گئے ہیں قیامت تک کے لئے آپ اس سے جزیعیت کا فروات کا استخراج کرتے رہیے اصول کیا ہے اصول تو توہید کے بارے میں بین کیا گیا ہے لیکن آپ اس کو ہر جگہ پھٹ کر سکتے ہیں اصول دیکھئے قل اینکم لتشہدون انماللہ آلیہتن اخرى قل لأشہد کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم مشرقین سے پوچھو اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کن سے مشرقین سے اینکم لتشہدون انماللہ آلیہتن اخرى اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے معبود ہیں اس کی تم گواہی دیتے ہو تو سامنے سے سوال ہو رہا ہے آپ کیا بولتے ہیں تو نبی کہہ رہا ہے کل لاش حد میں گواہی نہیں دیتا یعنی میں انکار کے پلیٹ فارم پر ہوں انکار کے پلیٹ فارم پر ہوں میں تم لوگ اس بات کے پلیٹ فارم پر ہو دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے انکار کرنے والے کے اوپر دلیل ہوتی ہے کہ اس بات کرنے والے کے اوپر البینت والا المدعی جو دعویٰ کرے وہ دلیل ہے جو انکار کرے اس کے لئے دلیل نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو انکار کر رہا ہوں میں گواہی نہیں دے رہا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہے یعنی میں نیگیٹیب پلیٹ فارم پر ہوں میرا جو موقف ہے وہ انکاری ہے تم اگر کہتے ہو تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ معبود ہے تو دلیل تمہارے ذمہ ہے ہمارے ذمہ نہیں آپ سمجھیں نہیں ایک اصولی بات یہاں کہی گئی ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے جو انکار کرے اس کے اوپر دلیل نہیں ہے دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہے کتنا پیارا اصول ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی لائقِ حجت ہے تو آپ کیا بولیں گے میں تو نہیں مانتا میں تو یہ مانتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہی قابلِ حجت ہے حجت صرف آپ ہیں اب تم کہتے ہو نہیں تم گواہی دیتے ہو کہ رسول کے علاوہ بھی کچھ لوگ حجت ہیں جیسے امام لوگ اب یہ دلیل تمہارے ذمہ ہے تم دلیل لاؤ ہم دلیل کیسے دیں ہم تو انکاری ہیں منکر کے اوپر دلیل نہیں ہوتی مدعی کے اوپر دلیل ہوتی ہے یہ تو اصول فقہ کا بھی قائدہ بنا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں البینت والمدعی دلیل مدعی پیش کرے ہم تو انکار کر رہے ہیں ہم تو مان رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہم انکار کر رہے ہیں تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ معبود ہیں دلیل تم لاؤ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے آپ ہی صرف حجت ہیں تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی امام پیر مرشد بابا بھی حجت ہے دلیل تم لاؤ ہم کیوں دلیل دیں ہمارے اوپر دلیل کی ذمہ داری نہیں ہے دلیل کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے آپ ایسا کرو تقلید کا لفظ قرآن میں دکھا دو مان لیتے ہیں نا تقلید کا لفظ حدیث میں دکھا دو نا مان لیتے ہیں نا جب قرآن و حدیث میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے تب زبردستی یہ چیز مسلمانوں کے سر پہ ٹھونکنا لادنا کہاں تک صحیح ہے دلیل لاؤنا لفظی دکھا دو لفظ تقلید ہی دکھا دو پورے قرآن میں اگر یہ چیز اتنی ہی اہم ہے تو قرآن میں دکھا دو یہ لفظی دکھا دو نا کہاں ہے کہیں نہیں ہے یہ لفظی استعمال نہیں کیا گیا ہے اگر یہ کوئی اچھا لفظ ہوتا تو قرآن ضرور استعمال کرتا قرآن نے یہ لفظی استعمال نہیں کیا ہے اور حدیث میں بھی جہاں یہ لفظ کہی آ گیا ہے وہ جانوروں کے لئے انسانوں کے لئے نہیں ہے امام بخاری باب باتتے ہیں باب و تقلید الغنم یہ باب ہے بکری کی تقلید کا چلیے بکری کی تقلید کیسی ہوتی ہے باب و تقلید الغنم یہ باب ہے بکری کی تقلید کا یہ بکری کی تقلید کیسے ہوتی ہے اصل میں تقلید کا مطلب ہوتا ہے قلادہ پہنانا ہار پہنانا تو جس بکری کو یا جس اونٹ کو قربانی کے لئے لے جائے جاتا تھا اس کو جوتے چپل کا ہار پہنا دیا جاتا تھا مشرقین بھی اس کی عزت کرتے تھے تو اس کا احترام کرتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے دیکھو اس کے گلے میں ہار پڑا ہوا قلادہ پڑا ہوا ہے تو یہ لفظ قرآن میں موجود نہیں حدیث میں بھی آیا تو صرف جانوروں کے لئے ہے اب انسانوں کے لئے اگر آیا ہو تو دلیل لاؤ یہ تمہارے ذمہ ہے دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہم نے تو صرف لا الہ الا اللہ کو مانا ہے اب اگر تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ بھی مابود ہے دلیل تمہارے ذمہ ہم نے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانا ہے اس لئے کہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کوئی حجت ہے دلیل تمہارے ذمہیں دلیل تم ہم سے ہم آگتے ہو قرآن حکیم کہتا ہے جو دعا کرے دلیل وہ دے قُلْ اَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَا قُلْ لَا أَشْهَدُ میں گواہی نہیں دیتا تم گواہی دے تو دلیل تم لاؤ اب قرآن حکیم کہتا ہے بیٹا دلیل تم دے لاؤ دلیل ہم کو دلیل دے دلیل تیرے دن میں ہے کتب پیارا حصول ہے کتب پیارا حصول ہے کوئی کچھ کہے بولو دلیل بھئی تم پیش کرو قرآن کلاو حدیث کلاو ترخید پر ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ تعالیٰ نشات فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْعَقْلِيَاتِ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ عَشْرَكُوا اَيْنَ الشُرَكَاءُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتَّتُهُمِ اللَّانِ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرَكِينَ ساری حیکڑی ہوا ہو رہی دیکھئے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرَكِينَ ساری حیکڑی ہوا ہو گئی ہے اللہ فرمائے گا قیامت کے دن جمع کرو ان کو مشرق ان کو جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے شورکاں ہیں یہ بناتے ہیں یہ بگاڑتے ہیں یہ نفع پہنچاتے ہیں یہ نقصان پہنچاتے ہیں یہ بگڑی بنا دیتے ہیں ان کا دامن پکڑ لو تو نجات ان کے دامن پکڑ نہیں ہے کہاں ہیں وہ لاؤ ان کو وَيَوْمَنَ اَحْشُرُهُمْ جَمِعًا جس دن ہم جمع کریں گے سب کو ثُمَّنَ اَقُولُوا لِلَّذِينَ اَشْرَكُوا پھر مشرقین سے پوچھیں گے بولیں گے ہم این الشورکاہ اکم اللذیکن تم تضعومون کہاں ہیں تمہارے وہ شورکا جن کے بارے میں تم ترہ ترہ کی گمان کرتے تھے کیا بات ہے تضعومون تم گمان کرتے تھے کیسا گمان بخشوا لیں گے بس ان کا دامن پکڑے رو چدر چڑھاتے رو نظر و نیاز کرتے رو بس یہ بخشوا لیں گے تمہارا گمانتاں وہ کہاں ہیں وہ کدھر ہیں این الشورکاہ اکم اللذیکن تم تضعومون کہاں ہیں تمہارے وہ شورکاہ جن کے بارے میں تم اس طریقے کا گمان رکھتے تھے کدھر ہیں وہ جواب کیا ہے جواب دیا جا رہا ہے ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ پھر نہیں رہے گی ان کی شرارت مگر یہ کہنا کیا شرارت کریں گے وہ کیا شرارت فترہ یا شرارت کے معنی میں ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اللَّهُمْ قَالُو اللہ پوچھے گا وہ شورکاں کدھر ہیں جن کے بارے میں تم اس اس طریقے کا گمان رکھتے تھے کہ یہ جہنم سے بچا لیں گے نجات مل جائے گی ان کا دامن پکڑے کدھر ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے کیا بات ہے پھر جواب کیا ہوگا ان کا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ ان کی شرارت کیا ہوگی اس وقت ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتَّةُمْ اللَّهُمْ قَالُو وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ اے ہمارے رب تیری قسم اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں دنیا میں ساری ہیکڑی ہوا ہوئی ہے ساری ہیکڑی ہوا ہوئی ہے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ اے ہمارے رب تیری قسم ہم مشرک تھے ہی نہیں اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ کے سامنے یہ بات کو چھپا نہیں پائیں گے بات بولیں گے تو صحیح بولیں گے اللہ کے سامنے یہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اللہ کے سامنے یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے تو یہ آیت اور یہ آیت بزائی ٹکرا رہی ہے نا اللہ کیا فرما رہا ہے یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے بولیں گے تو صحیح بولیں گے حقیقت کا اظہار کریں گے کونسی آیت بتا رہی ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا یہ کوئی بات اللہ کے سامنے چھپا نہیں پائیں گے اچھا اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے یہ تو چھپا رہے ہیں دنیا میں نے انہیں شرک کیا یہاں کیا کرے واللہ ربنا ما کنہ مشرکین ہمارے رب ہم مشرک تھے ہی نہیں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں یہ حقیقت کا اظہار توڑی ہے بدایر ایسا لگتا ہے جیسے آیت کریمہ یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ سے ڈکرا رہی ہے معارض ہے اس کی لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک زبان پر مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک یہ شرارت کریں گے زبان پر جب مہر لگا دی جائے گی تب حقیقت کا اظہار کریں گے تب وہاں جھوٹ نہیں بول پائیں گے تب حقیقت کا اظہار کریں گے موسیقا 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 وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اللہ کے سامنے یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے تو یہ آیت اور یہ آیت بضائی ٹکرا رہی ہے نا اللہ کیا فرما رہا ہے یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے بولیں گے تو صحیح بولیں گے حقیقت کا اظہار کریں گے کونسی آیت بتا رہی ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا یہ کوئی بات اللہ کے سامنے چھپا نہیں پائیں گے اچھا اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے یہ تو چھپا رہے ہیں دنیا میں انہوں نے شرک کیا یہاں کیا کر رہے ہیں واللہ ربنا ما کنہ مشرکین ہمارے رب ہم مشرک تھے ہی نہیں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں یہ حقیقت کا ازار توڑی ہے بدائر ایسا لگتا ہے جیسے آیت کریمہ یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ سے ڈکرا رہی ہے معارض ہے اس کی لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک زبان پر مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک یہ شرارت کریں گے زبان پر جب مہر لگا دی جائے گی تب حقیقت کا اظہار کریں گے تب وہاں جھوٹ پر نہیں بول پائیں گے لہذا آپ دونوں آیتوں میں کوئی تعرض نہیں ہے جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے رشایت فرمایا آج کے دن ہم ان کے زبانوں کے اوپر ان کے مہر کے اوپر مہر لگا دیں گے اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے ان کے پیر گواہی دیں گے ان کے پیر دنیا میں جو کر کے آئے ہیں جو کسب کر کے آئے ہیں جو کام کر کے آئے ہیں ان کے پیر گواہی دیں گے ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے تو اب دونوں آیتوں میں کوئی تعرض نہیں رہا کہ جب تک زبان پر مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک تو یہ جھوٹ بول لیں گے لیکن جیسے ہی زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا تو اب یہ کوئی بھی بات اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعرض نہیں ہے آگے ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے توہیدی کی تعلق سے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پکار ان تک پہنچ رہی ہیں وہ سن رہے ہیں اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّوِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعْثُمُ اللَّهُ ثُمَّا يَلَيْهِ اُرْجَعُونَ ارے جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں کیا ترجمہ ہو اس کا اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعْثُمُ اللَّهُ ثُمَّا يَلَيْهِ اُرْجَعُونَ ارے جواب تو وہ دیتے ہیں بگڑی تو وہ بناتے ہیں مدد کو تو وہ آتے ہیں فریاد رسی تو وہ کرتے ہیں مشکل کشائی تو وہ کرتے ہیں دستگیری تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں یہاں معاملہ یہ ہے کہ مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں وَالْمَوْتَ يَبْعْثُمُ اللَّهُ ثُمَّا يَلَيْهِ اُرْجَعُونَ اللہ تبارک وطالہ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور اس کی طرف وہ اٹھائے جائیں گے اس کا مطلب وہ سنتے ہی نہیں جب سنتے ہی نہیں تو تمہارا کیا بنا لیں گے اور کیا بگاڑ لیں گے جواب تو وہی دیتا ہے بگڑی تو وہی بناتا ہے جو سنے یہاں معاملہ یہ کہ سنتے ہی نہیں ہیں قرآن حکم کی آیت بتا رہی ہے اس کے بعد توحید کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ انسان کے لا شعور میں لا شعور کی گہرائیوں میں کسی کے کانشنس میں رہتی ہے کسی کے سب کانشنس میں رہتی ہے یعنی توحید انسان کی فطرت ہے اور یہی یہ نکتہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خیر جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے خراب چیزیں باہر سے آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی جسے ہمیں بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز ملا ہے کہ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کا ماحول اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھائی لے کر پیدا ہوتا ہے برائی باہر سے آتی ہے تب ہی تو مطلب صحیح ہوگا اس آیت کریمہ کا ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے یعنی پیدا ہوتا ہے تو خیر لے کر آتا ہے برا بنتا ہے تو برائی باہر سے آتی ہے اور خیر اندر سے موجود ہوتا ہے توحید انسان کے لا شعور میں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن حکم بولتا ہے وَإِذْ أَخَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمْ عَلَسْتُ بِي رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَن تَقُولِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا گیا کہ اہدِ عَلَسْت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک جتنی بھی ان کی اولادیں آنے والی تھی ذریعت آنے والی تھی سب کو نکال لیا اور سب کو شعور دیا عقل دیا اور پوچھا عَلَسْتُ بِي رَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بتائیے اہدِ عَلَسْت کے اندر ہم سے یہ وعدہ لیا گیا اور ہم وعدہ کر چکے قَالُوا بَلَا سب لوگوں نے ہم لوگ بھی وہاں تھے ہم سب نے ایک گواہی دی تھی کہ تُو ہمارا رب ہے تُو ہمارا معبود ہے تو گویا ہمارے سب کانشنس میں ہماری روح کی گہرائیوں میں ہماری فطرت میں توحید داخل ہے اور جانتے ہیں کہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ انسان مسئیبت کے وقت تمام معبودوں کو بھول جاتا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ یاد رہتا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے بَلْ اِيَّهُ تَدْعُونَ بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو یہ ہے ترجمہ اس کا بَلْ اِيَّهُ تَدْعُونَ بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو اس آیتِ کریمہ کا شان نوزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری کے اندر جب مکہ فتح کیا تو اس وقت ابو جہل کے بیٹے حضرتِ اکرامہ ایمان نہیں لائے تھے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ لشکر کے ساتھ مکہ تل مکرمہ میں داخل ہو گئے تو اکرامہ وہاں سے بھاگ نکلے انہیں دریہ پار کر کے اس طرف جانا تھا کشتی میں جب سوار ہوئے کشتی جب چلنے لگی بیچ بھاور میں جب پہنچی تو کشتی داما ڈول ہونے لگی بھاور میں گرداب میں پھنس گئی جتنے بھی مشرقین اس کشتی میں بیٹے ہوئے تھے اپنے اپنے مابودوں کو پکارنا شروع کر دیا تمام مابودان باطلہ کو لیکن کشتی اب دوبی کی تب دوبی کوئی مابود باطل انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا دستگیری کے لیے نہیں آیا تو اچانک ان میں سے کسی نے کہا کہ اب تو ہم اپنے مابودان باطلہ کو پکارتے پکارتے تھک گئے ہیں اور اب لگتا ہے کہ ہم سب دوب جائیں گے لاؤ محمد کے خدا کو پکار کر دیکھتے ہیں جیسے ہی انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا فوراں بھمر نے گرداب نے کشتی کو چھوڑ دیا اور کشتی ساحل کو آ لگی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا سبب یہ واقعہ بنا اب دیکھیں آپ کہ توحید انسان کے شعور میں موجود ہے انسان کے لا شعور میں ہے شعور کی گہرائیوں میں لا شعور کی گہرائیوں میں موجود ہے اور مصیبت کے وقت صرف خدا ہی یاد آتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے وہی دستگیر ہے وہی مشکل کشا ہے وہی بندہ نواز ہے وہی غریب نواز ہے وہی غوث ہے وہی فریادرس ہے وہی سب کچھ ہے اس کے بعد امریکہ اور یورپ والوں کے لئے ایک لمح فکر ایک آیت کریمہ کے اندر کہ جب کوئی قوم ترقی اور خوشحالی کے سوریہ پر پہنچ جاتی ہے ترقی اور خوشحالی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے ذرا آیت کریمہ دیکھئے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ یہ بچوں کو یہاں سے اٹھا دیجئے ڈشٹرپ کر رہے ہیں بچے چلے جاؤ ہٹ جاؤ چلو نکل جاؤ یہاں سے نونوں بچوں کو ہٹا دو فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوْتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرمایا گیا کہ جس چیز کو انہیں دیا گیا تھا کہ یہ اس کو نگاہ میں رکھیں جس چیز کی انہیں نصیت کی گئی تھی جب یہ اس چیز کو بھول گئے اور نافرمانیاں کرنے لگے تو جب نافرمانیاں کرنے لگے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا سزا دینا چاہیے تھا لیکن نہیں جب یہ نافرمانیاں کرنے لگے تو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تو ہم نے ان کے لئے ہر دروازے کھول دیئے نافرمانی پر انہیں تباہ کر دینا تھا نا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے جس بات کی انہیں نصیت کی گئی تھی اس کو یہ بھول گئے تو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تو ہم نے ان کے لئے تمام دروازے کھول دیئے یعنی یہ ترقی اور خوشحالی کی انتہا کو پہنچ گئے تمام طرف سے دولت کی ریل پیل ہو گئی پھر کیا ہوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً تو جو انہیں ملا تھا اس پر وہ ناز کرنے لگے اچانک ہم نے ان کو پکڑا اور حیران رہ گئے اس کی مثال کیسے ہے اس کو سمجھیں ایک شخص جاتا ہے بازار سے ایک توتہ خرید کر لاتا ہے اسے پنجرے میں رکھ دیتا ہے پنجرے میں اسے کیا دیتا ہے پیرو دیتا ہے چیکو دیتا ہے مرچیں دیتا ہے گلاب جامن دیتا ہے یہ نعمتیں ہیں جو پنجرے میں صاحب خانہ توتے کو دے رہا ہے بتاؤ توتے کو پنجرے کے اندر یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہیں صاحب خانہ کی طرف سے دل کی رضا مندی کے ساتھ ہے کے نہیں دل کی رضا مندی کے ساتھ ہے خوشی خوشی دے رہا ہے وہ اس لئے کہ خرید کر تو وہی لائے آیا ہے نا اچھا گھر میں ایک چوہا ہے بہت ہی بدماش اور بڑا شریر چوہا ہے کہیں بھی کوئی سامان رکھ دو جا کر کے اس کو کھا لیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے کہیں بھی کپڑا لٹکا ہوا جا کر کے کٹ دیتا ہے صاحب خانہ غصے میں آتا ہے اور ایک پینچرہ لے کر کے آتا ہے اور اس پجرے کا دروازہ کھول کر کے اس کے اندر وہی چیزیں رکھتا ہے جو وہ توتے کو دے رہا ہے گلاب جامل اس کے اندر رکھ دیتا ہے اس کے اندر پیرو رکھ دیتا ہے اس کے اندر چیکو رکھ دیتا ہے اب چوہا آتا ہے اس کے بعد دیکھتا ہے کیا قسم قسم کی چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں جیسے ہی اندر جاتا ہے تیسے شٹر گر جاتا ہے پینچرے کا اب اس وقت تو چوہے کی کیا حالت ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا پریشان ہو جاتا ہے نکلو تو کدھر نکلو پھنج جاتا ہے کسی طرف نکل نہیں سکتا اب بچے کیا کرتے ہیں اسے باہر لے جا کر اوپر سے ایسے ایسے مارتے ہیں یہاں تک کہ مارتے مارتے اس کی جان نکال لیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اس کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر خفا ہوتا ہے تو اسے خوشحالی دے دیتا ہے ترقی دے دیتا ہے ترقی کے میراج کے اوپر پہنچا دیتا ہے خوشحالی کی انتہا پر پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ جب اس میں مگن ہو جاتے ہیں تو اچانک اسی طرح پکڑ لیا جاتا ہے ان کو جیسے اس چوہے کو پکڑ لیا گیا ہے تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ خوشحالی ہو رہی ہے ترقی دن و رات ہو رہی ہے اب اس ترقی اور خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں دنیا کے اندر ہر چیز کرنے کے لئے بلکہ یہ ترقی اور خوشحالی کہیں کسی تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو امریکہ اور یورپ ذرا متربع ہو جائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے عالی مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور اس پر وہ نازہ ہیں شادہ اور فرہاں ہیں کئی سوچنا چاہیے ان کو کہ یہ خوشحالی ہماری تباہی کا پیش خیمہ تو نہیں اس لئے کہ اگلی آیت وہی ہے فَقُتِيَ دَعْبِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا تو ظالم قوموں کی جڑک آٹ دی جاتی ہے والحمدللہ رب العالمین اور تمام تعریف ہے رب العالمین کے لئے خوشحالی اور ترقی کے بعد ظالم قوم کی جڑک آٹ دی جاتی ہے کسی کو دیکھو کہ وہ خوشحال ہے ترقی آفتہ ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک تعالی اس پر خوش ہے کہی ایسا تو نہیں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کسی تباہی کا پیش قیمہ ہو بڑی عجیب و غریب آئے تھے بہت ہی عجیب و غریب آئے تھے اس کے بعد ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے شبہ یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے ہر ہر لمحے کا ریکارڈ ممکن کیسے ہے اندھیرے میں ہوتا ہے اجالے میں ہوتا ہے خلوت میں ہوتا ہے جلوت میں ہوتا ہے بازار میں ہوتا ہے آخر اس کی زندگی کے ہر ہر لمحے کا ریکارڈ کیسے ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دلیل دی بڑی پیاری دلیل دیکھو آیت کریمہ دیکھو وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہ الاہ ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقت ولا حبت فی الارض فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس لا فی کتاب مبین اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں غیب کی کنجیاں ہیں وعندہ مفاتح الغیب اور غیب کی کنجیاں کتنی ہیں لا یعلمہ الاہ اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے اچھا وَيَعلمُ مَا فِي البر والبحر خشکی اور تری میں کیا کیا چیزیں ہیں سب کا علم ہے اسے کیا بات ہے وَيَعلمُ مَا فِي البر والبحر کیا نگاہ ہے کیا علم ہے وَيَعلمُ مَا فِي البر والبحر ہر چیز جو خشکی میں ہے چھوٹی بڑی جو تری میں ہے چھوٹی بڑی سب کا علم اسے ہے اس کے علم کا عالم تو یہ ہے وَمَا تَسْقُتُ مِمْ وَرَقَتِنِ اللَّهِ عَلَمُهَا پیڑ سے جو پتہ گرہ سوکھا اسے معلوم ہے پیلا ہو کر کے گرہ اسے معلوم ہرا ہی گر گیا اسے معلوم وَلَا حَبَّتٍ فِي ذُلُمَاتِلَر زمین کی تاریکیوں کے اندر کوئی دانا کہاں پڑھا ہوا ہے ساری چیزیں اللہ فی کتاب موبین کتاب موبین کے اندر ریکارڈڈ ہیں سب موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کائنات کی کرونولوجی ہے کرونولوجی جانے کیسے بولتے ہیں انگریزی میں کرونولوجی یعنی تاریخ کا سلسلہ وار ریکارڈ اس کو کہتے ہیں کرونولوجی اس علم کو کہتے ہیں جس میں تاریخی واقعات کا سلسلہ وار اندراج ہو کسی جگہ پر اس کو کہتے ہیں کرونولوجی قرآن حکم بتاتا ہے کہ اس کائنات کی کرونولوجی ہمارے پاس ہے دنیا کی ہر شے جس شے کی تخلیق ہم نے کی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہے اب ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے اس کائنات کی کرونالوجی موجود ہے تو پھر اس بات میں شک و شبہ کیا کہ ایک انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کا ریکارڈ کیسے ممکن ہے اور کمپیوٹر کی ایجاد انٹرنیٹ کی ایجاد نے تو اس مسئلے کو سمجھنا بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کے لمحے لمحے کو کیسے ریکارڈ کیا جائے کہتے ہیں حقیقت ہے جو چودہ سو سال پہلے بیان کر دی گئی ہے ایک ایک چیز کتاب مبین میں درجہ ہے سب کچھ موجود ہے کائنات کی کرونلوجی ہمارے پاس ہے اس کے بعد باس بادل موت پر ایک بڑی سادھی دلیل دی جا رہی ہے رات میں اللہ تم کو موت دے دیتا ہے یعنی تمہارے حواس موت تل ہو جاتے ہیں یہ ایک موت ہی تو ہے اب اللہ استدلال کیسا کرتا ہے دیکھیں کتنی پیاری دلیل ہے کہ ایک مختصر موت ہے نید نید ایک مختصر موت ہے اور اس کے بعد ایک مختصر بیداری ہے ارے بارہ گھنٹے تم سوتے ہو بارہ گھنٹے جاگتے ہو تو بارہ گھنٹے یہ جو سونا ہے یہ مختصر موت ہے اور بارہ گھنٹے کی جو بیداری ہے یہ مختصر زندگی ہے تو باس بادل موت کا نظارہ تو روز تم کر رہے ہو نید ایک مختصر موت اور بیداری ایک مختصر زندگی تو مرنے کے بعد ایسا کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک لمبی نید ہو اور لمبی نید کے بعد ایک لمبی بیداری ہو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو کتی شاندر دلیل ہے ایک آرزی موت کا اور ایک آرزی بیداری کا سلسلہ تو روز دیکھ رہے ہو ایک لمبی موت اور ایک لمبی نید کے بعد ایک لمبی بیداری impossible کیسے ہے impossible تو ہے اس کا نظارہ تو تم روچ کرتے ہو یہ باس بادل موت پر بڑی پیاری دلیل دی گئی اس کے بعد فرمایا گیا وَذَرِ اللَّوِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحَمًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں ان کے قریب بھی نہ جائیں جنہوں نے دین کو لہو لعیب بنا لیا ہے دین کو لہو لعیب بنانے کا کیا مطلب ہے حدیث کچھ کہہ رہی ہے مانا کچھ بتایا جا رہا ہے حدیث کمزور ہے زبردستی اس کے اوپر عمل کرایا جا رہا ہے یہ دین کے ساتھ کھلوڑا ہے قرآن حکیم کوئی عقیدہ بیان کرتا ہے اور یہ کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں حدیث کوئی چیز پیش کر رہی ہے یہ کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں ٹیلی ویزن کے اوپر ایک صاحب ہے نا جن کا کام یہی ہے جن کا کام یہی ہے کہ وہ گھما پھیرا کر کے ایک صحیح بات کو حقیقت سے دور کر دیں اور اپنی بات ثابت کریں ان کا کام ہی یہی ہے بخاری شریف کی کبھی تفسیر کرتے ہیں وہ کبھی قرآن حکیم کی تفسیر کرتے ہیں کبھی کسی موضوعوں پر گفتگو کرتے ہیں اور گھوم پھر کر کے وہ قرآن حدیث دونوں زہتے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن حدیث کو لہو لعیب بنا لیا ہے کھیل بنا لیا ہے ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے کھیلتے ہیں اس سے قرآن سے کھیلتے ہیں من مانا مانا اسے پہناتے ہیں اور حدیث کی من مانی تعویل کرتے ہیں نئی نئی مرادات بیان کرتے ہیں جو اللہ کی مراد نہیں جو رسول کی مراد نہیں یہ قرآن کے ساتھ کھیل کرنا ہے حدیث کو لہو لعیب بنا لینا ہے ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے قرآن ایک ہم کہتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے آدمی دین کو کھیل کیوں بناتا ہے وجہ کیا ہے اس کی وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا پیٹ کے لیے صرف پیٹ کے لیے ایسے پیٹ پجاری شکم پرست لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اپنی شکم پرستی کے لیے دین کو لہو لعیب بنا لیا ہے دنیا ملنی چاہیے چاہے ہمیں قرآن کو توڑنا ملونا پڑے یا حدیث کو توڑنا ملونا پڑے اپنا مسئلہ ثابت ہو ایسے لوگوں نے دین کو کھیلوار بنا لیا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے وَذَرِ اللَّوِينَ اتَّخَدُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَحَوًا وَغَرَّتُهُمْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو لہو لعیب بنا لیا ہے کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے یعنی ایسا یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں دنیا پیاری ہے آخرت پیاری نہیں اور دین کو لہو لعیب کھیل کود بنانے کا ایک اور مطلب ہے ناچنا کودنا ڈانس کرنا تالیاں بجانا یہ سب کب ہوتا ہے مثلا ارس نکل لائے ناچ رہے ناچ رہے یہ دین کو کھیلوار بنانا ہوا کووالیاں ہو رہی ہیں ڈھول تاشے بج رہے ہیں جھوم جھوم کر کے شرکی آشار پڑھے جا رہے ہیں یہ دین کو کھیلوار بنانا ہوا یہ لہو لعیب ہی تو ہے کھیلنا کودنا ناچنا گانا بجانا ڈھول بجانا واحیات باتیں کرنا یہ ساری چیزیں لہو لعیب کے دائرے میں آگئیں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے آپ جنہوں نے دین کو لہو لعیب بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے صرف اور صرف دنیا پرستی ہے قوالوں کو اگر پیسہ نہ ملے قوالی گائیں گے بڑی بڑی درگاہوں پر جاتے ہیں گلہ پھار پھار کر کے چیختے ہیں بنیاد کیا ہوتی ہے پیسہ ملے بس شکم پرستی اس کے پیچھے حقیقت کو مس کرنے کے پیچھے صرف شکم پرستی ابھی نظرانے بند ہو جائیں ابھی چڑھائے بند ہو جائیں دیکھئے سارے کے سارے مزار خالی ہو جائیں غیر اللہ کے جتنے بھی آستانے سب کے سب خالی ہو جائیں آباد کس وجہ سے ہیں نظر و نیاز کی بنا پر یہ آستانے یہ آباد ہیں صرف اور صرف نظرانوں کی وجہ سے ابھی نظرانے بند ہو جائیں سارے آستان خالی اور ویران ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے یہاں سے یہ معاملہ آج ہر اس بچے کے ساتھ پیش آتا ہے اور اس نوجوان کے ساتھ پیش آتا ہے جسے حق بات کا علم ہو جاتا ہے اور حق کے راستے پر آجاتا ہے اب اسے کیا کرنا ہے بتا دیا گیا ہے ہاں دیکھیں آیتِ کریمہ دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ الْيَبِهِ آزَرَ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ تھا لقب آزر تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کا لقب ذکر فرمایا لقب آزر تھا نام تارخ تھا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں آزرِ بُت کا نام تھا اس بُت پر اعتقاف یہی کرتا تھا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا باپ تو بُت سے خاص نسبت کی وجہ سے اس کا نام بھی آزر پڑ گیا تھا بہرحال چاہے اس کا نام آزر رہا ہو چاہے اللہ تب اس کا رہا ہو چاہے بُت کا نام آزر رہا ہو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو آزر کہہ دیا گیا بہرحال یہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اس کا کام تھا بُتوں کی پوجہ کرنا بُت بنانا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ باپ سے کہا اتتخذو اسنا من آلیہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے ان کو معبود کہتا ہے اتتخذو اسنا من آلیہ انی آراکا و قومکا فی ظلال مبین میں تجھ کو بھی گم رہی میں دیکھتا ہے تو بھی گم رہا ہے اور تیری قوم بھی گم رہا ہے اللہ کتنا سٹرکٹ معاملہ ہے دیکھیں آپ یعنی اگر حق بات کہنا ہو تو آپ سخت انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں اور خاص طور سے توہید کے معاملے میں تو قطان کوئی ریایت نہیں ہے دیکھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام توہید کی دعوت دے رہے ہیں اور باپ سے کس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تُو گم رہا ہے اور تیری قوم بھی گم رہا ہے یعنی اگر باپ سے بھی بات کرنی ہو توہید کے معاملے میں تو سختی برتی جا سکتی ہے توہید ایسی چیز ہے باپ کو بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام گم رہا کہہ رہے ہیں کہ تُو بھی گم رہا ہے اور تیری قوم بھی گم رہا ہے تو توہید کے معاملے میں اگر باپ سے بھی گفتگو کرنی ہو بھائی سے بھی گفتگو کرنی ہو ماں سے بھی گفتگو کرنی ہو تو کوئی ریایت نہ کی جائے اس لیے کہ اللہ کا حق مقدم ہے توہید کو کھول کر بیان کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ میں جس راستے پر ہوں وہ راستہ حق ہے تم جس راستے کے اوپر ہو وہ راستہ دلالت کا راستہ ہے تم گم رہا ہو صاف صاف کہا جا سکتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے اندر تین گروہوں سے واسطہ تھا ایک گروہ ستارہ پرست تھا ایک گروہ چانت پرست تھا اور ایک گروہ سورج پرست تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان تینوں معبودانِ باطلہ کا رد محسوس طریقے پر پریکٹیکل لوگوں کے سامنے پیش کیا ستارہ نکلا فَلَمَّا جَنَّعَ عَلَيْهِ اللَّيْ لِلُ رَعَا كَوْكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا فَلَقَالَ لَا اُحِبُّ الْعَفِلِينَ بڑی پیاری دلیل دی ہے کہ جب رات آگئی دن ڈوب گیا ستارہ نکلا تو ستارے کو دیکھ کر کے قوم کے سامنے آپ نے فرمایا دیکھو کیسا چمک رہا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا جَبْ وہ ڈوب گیا فرمایا قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَفِلِينَ ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا اس لیے کہ منفعیل جو ہو متاثر جو ہو چمک رہا ہے ڈوب جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے تابع ہے جو کسی کے تابع ہو جو ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا اب بتائیے بابا مرشید پیر صاحب امام صاحب دنیا میں چل رہے تھے تو یہ اس ستارے کی طرح تھے جس طرح ستارہ چمکتا ہے آسمان مرنے کے بعد کہاں چلے گئے غائب ہو گئے نا چلے گئے جیسے وہ ستارہ ڈوب گیا تیسے یہ زمین کے اندر چلے گئے یہ بھی ڈوب گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا جیسے یہ ستارہ ڈوب گیا تو معبود نہیں ہوا یہ بابا بھی اب زمین میں چلے گئے قبر میں چلے گئے ڈوب گئے یہ بھی معبود نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ڈوبنے والا معبود نہیں ہوتا شرک کی تردید میں جانتے ہیں سب سے بڑی دلیل کیا ہے موت یہ بتائیے کہ ہمارے نبی سے بڑا اس دنیا میں کوئی آیا اور آئے گا سوال ہی نہیں ہے لیکن آپ کا انتقال ہوا آپ کو نہلایا گیا کفن پہنایا گیا آپ کی نماز جنادہ پڑھی گئی آپ کے لئے قبر کھو دی گئی قبر میں آپ کو رکھا گیا اور قبر برابر کی گئی کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ نبی کو کچھ اختیار نہیں ہوتا مر گیا انتقال ہو گیا چاہے ولی کا چاہے نبی کا بے بس ہے وہ لوگ اس کو نہلائیں لوگ اس کو کپڑے پہنائیں لوگ اس کو اٹھا کر قبر تک لائیں لوگ اس کے لئے قبر کھو دیں یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی بے اختیار ہوتا ہے ولی بھی مر جاتا ہے تو اس کو بھی ایسے کرنا پڑتا ہے نہلانا پڑتا ہے اس کے لئے قبر کھو دی بھی پڑتی ہے اس کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے وہ خود ہی قبر میں تھوڑی چلا جاتا ہے اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے دنیا میں اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور جب زمین کے اندر چلا گیا تو سب کی بگڑی بنانے لگا یہ کیسا واہیہ تقیدہ ہے کس قدر واہیہ تقیدہ ہے دنیا میں نبی مجبور ہے کہ مجھے قبر تک لے جاؤ ولی مجبور ہے مجھے اٹھا کر قبر تک لے جاؤ مجھے نہلاو مجھے کفناو میری قبر برابر کرو سارے کی سارے محتاج دکھ رہے زمین کے اندر گئے سارے کی سارے دینے لگے سارے کی سارے دستگیری کرنے لگے تو موت یہ شرک کی تردید میں سب سے بہترین دلیل ہے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے اس کو میں پسند نہیں کرتا وہ معبود نہیں ہو سکتا اچھا آپ چاہتے نکلا جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میں اس کی اتباع کروں تو میں گھبرا ہو جاؤں گا یہ بھی ڈوب گیا یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا یہ بھی متاثر منفعیل ہے یہ اور اس کے بعد سورج نکلا فَلَمَّا رَأَشَّمْسَبَازِغَتًا قَالَ حَاذَا رَبِّ حَاذَا عَكْبَر اے دیکھو کتنا بڑا ہے یہ تو سب سے بڑا ہے یہ میرا رب ہے میرا سب سے بڑا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَتْ وہ حجت ہماری ہم نے ابراہیم کو حجت عطا فرمائی دی یہ دلیل جب آپ نے اپنی قوم کے سامنے رکھی قوم خاموش ہو گئی اس کے بعد علت ترتیب تقریباً اٹھرہ انبیاء اکرام کا نام بنام ذکر کیا گیا اٹھرہ انبیاء اکرام کا نام ذکر کیا گیا اور اٹھرہ انبیاء اکرام کا نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا یہ بڑے بڑے انبیاء جن کا نام یہاں گنایا گیا ہے اگر یہ بھی بفرد محال شرک کرتے تو ان کے سارے عمل حبت ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء اکرام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا نام ذکر کرنے کے بعد اٹھرہ انبیاء اکرام کا اس کے بعد یہ ذکر فرمانا اگر یہ بھی بفرد محال شرک کرتے تو سارے عامل حبت ہو جاتے اس سے شرک کی قباہت شنات اور اس کا انتہائی دینجرس ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے یہ تمام عامال کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے اسی وجہ جسا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ ہم تمام گناہ بخش سکتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنے والے کی معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی بخشی کا تو سوال ہی نہیں ہے بے شک اللہ ہر گناہگار کو بخش سکتا بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر سکتا ہے لیکن مشرک کو تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مشرک ہماری کائنات کا میری حکومت کا باغی ہے وہ اس کے معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جہاں تک جنت کا معاملہ آئے جنت تو اس کو اوپر حرام ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس کو اوپر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ تو صرف جہنم ہے اتنی خطرناک شئے ہیں لہذا ہمیں قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے عامال کم ہی ہوں چلے گا لیکن شرک کے بارے میں ہمیں بہت کیرفل لینا ہے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ زندگی میں دراتی آدمی کو حساس بھی نہیں ہوتا لہذا بہت کیرفل لینا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں کسی ناہیے سے شرک تو نہیں آگیا ہے کوئی بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے معاف کر دے گا وہ اگر چاہے گا تو لیکن شرک کے بارے میں کوئی کمپرومائس نہیں شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا اس کے بعد اللہ نے اپنی توہید کی ایک اور دلیل دی ہے کہ بھلائے بتاؤ تم جب کسی جنگل میں پہنچتے ہو تو کیا بولتے ہو نرود بسیدی حاضل وادی کسی وادی میں جب پہنچتے ہیں مشرکین تو کہتے ہیں کہ اس جنگل کے اس وادی کے سردار جن کی پناہ چاہتے ہیں دیکھو بھئی اس وادی میں جو جن رہتے ہیں ان کا جو سردار ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں یعنی جنوں کی پوجہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رت فرماتے ہوئے کہا وَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَالْ جِنِّ وَخَلَقَهُمْ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے پناہ تو اللہ کی لینی چاہیے جنوں کی پناہ لیتے ہیں جبکہ وہ مخلوق ہیں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ خلق وَخَلَقَهُمْ اللہ نے ان کو پیدا کیا جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کے اس عقیدہ کا رت فرمایا اور پھر عیسائیوں کا رت فرماتے ہوئے کہا بَدِعُوا السَّمَاوَاتِ وَلَرْضُ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے اس کے تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے اس لیے کہ بیٹے کے لیے بیوی ہونا غروری ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُ اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَا اس کے کوئی بیوی ہی نہیں ہے جب اس کے بیوی ہی نہیں ہے بیٹا کہاں سے آئے گا یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی سن آف گاڈ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے بیٹا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حیسائیتِ کریمہ کے اندر اس کا رت فرمایا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَا پھر وَخَلَقَ كُلِّ شَئِ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے اور مخلوق ہو وہ اللہ کے بیٹا کیسے ہو سکتی ہے کوئی بھی مخلوق اس کو بیٹا کیسے کہا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آنکھ ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ادراک نہیں کر سکتی یعنی ادراک کی نفی ہے رویت کی نفی نہیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا نہیں جا سکتا ہاں جنت میں جنتی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے لیکن وہاں ادراک نہیں ہوگا وہاں بھی ادراک نہیں مکمل دیکھ لینا پورا کا پورا نہیں ایسا حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو چاند کیسا دیکھتا ہے ایک تھالی کے برابر دیکھتا ہے لیکن ایک تھالی کے برابر ہے وہ تو پورا کورا ہے ہو بہت بڑا کورا ہے ہو لیکن دکھائی کیسے دیتا ہے ایک تھالی کی طرح دکھائی دیتا ہے ایسے ہی تم دیکھو گے تو ہمیں چاند کا ادراک نہیں ہوتا ہم چاند کو دیکھتے ہیں ادراک نہیں کرتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کو وہاں دیکھیں گے تو رویت کی نفی نہیں ادراک کی نفی ہے آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اب ایک سوال پیدا ہوا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی وجہ کیوں نہیں دیکھ سکتی بتائے گا وہاں لطیف الخبیر لطافت کے وجہ سے لطیف ہے اس وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا لطافت کے لطافت کے لطافتے